دیکھ مقدر کیسے روشن ہوتے گئے اور خدا کی قسم نہ پوچھ ان خرق پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے پیزا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستیزوں میں وہ ایک شخص کا بیٹا دیکھ ہی نہیں پاتا تھا وہ لیکن اپنے بچے کو برعلی شریف آ گیا تاج الشریع کی بارگمہ دعا فرما دیں بچہ دیکھ نہیں پاتا آپ نے فرمایا جاؤ جاؤ بابا یہاں پہ دین کا کام ہو رہا ہے یہاں کیا کرامتیں لٹ رہی ہیں اللہ اکبر فرماتے جائیے وہ رونے لگا کہنے لگا حضور واپس بعد میں جاؤں گا پہلے دعا کر دیں آپ نے فرمایا وعدہ کر کہا کیا کہ اپنے بچے کو دین کا عالم بنائے گا اس نے کہا وعدہ ہے پھر آپ نے سر پہ ہاتھ رکھا فرمایا جاؤ اپنے بیٹے کو عالم بنانا یہ دعا دے کے بچے کو رخصت کیا نا تو بچہ پہلے انگلی پکڑ کے آیا تھا اب جب واپس چلانا تو اپنے جوتے خود تلاش کر رہا تھا جب خود جوتے تلاش کر رہا تھا باپ نے کہا بیٹے کیا کر رہے ہو کہا اپنے جوتے ڈھونڈ رہا ہوں باپ نے بیٹے کا ماں تھا چوما کیا تمہیں دکھائی دے رہا ہے کہا اپنے مجھے دنیا دکھائی دے رہی ہے اپنے میرے جوتے یہاں رکھے تھے بچے نے جب بات بتائی وہ دوڑ کے میرے مرشد کے قدموں تک پہنچا آپ نے فرمایا جا چھت چاپ چلا جا کرامت دکھانے نہیں بیٹھے ہم تو یہاں مصطفیٰ کی دین کی قدمت کرنے کے لئے بیٹے ہوئے ہیں ہاں اگر وہ کرامت دکھانے پہ آئیں تو پتھر بولنے لگ جاتے کرمانے لگے کرامت دکھانا مقصد نہیں دین کے لئے بیٹے ہیں اور جب وہ چلا اس نے کہا لوگو اجمیر باد میں جانا وہ دیکھو موین الدین کا ایک غلام بریلی میں بیٹھا ہوا ہے ہاں جو یہاں بیٹھے بیٹھے اندھوں کو آنکھیں بات رہا ہے اللہ اکبر یہ شان اللہ والوں کی ہے ہاں تو پیر ایسے ہی تلاش کرنا ورنہ ایک بات کہہ دوں ہاں ان والوں سے معذرت بات بڑی بھٹی ہے مگر کہنی چاہیے کتنے مرید ایسے جو پیر کی وجہ سے دوزخ میں دھکے لے جائیں گے اللہ اکبر ہاں کتنے مرید ایسے ہیں جو پیروں کی وجہ سے دوزخ میں دھکے لے جائیں گے اور کتنے مرید ایسے ہیں جو پیروں کو لے کے دوزخ میں جائیں گے اللہ اکبر ہاں پیروں کو لے گے سب کودیں گے وجہ یہ ہے یہ سجدہ کرنے آئے اس نے روک آنے گا حق ہے پہلے سنت کو بدنام کر دیا لوگوں نے تماشے بنا کر دیئے آئے دن شوشل میڈیا پہ سجدے ہو رہے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو سب سے پہلے ابو بکر کو حکم ہوتا کہ وہ مصطفیٰ کو سجدہ کریں عمر کو حکم ہوتا وہ نبی کو سجدہ کریں عثمان کو حکم ہوتا مصطفیٰ کو سجدہ کریں خدا کی قسم اگر نبی کو سجدہ نہ گی تو تری اوقات کاغے جو تجھے سجدہ کیا جائے خدا کے سوا کسی کو سجدہ عبادت کی اجازت اور پہلے پندے کو سجدہ تعظیمی جائز تھا لیکن اس امت میں یہ بھی جائز نہیں ہے سارے بونے جائز نہیں ہے جو سجدے کرتے ہیں وہ سننی کہتے کیوں نہیں کسی سے نہیں چاہیے ہم کہتے ہیں سن کارخانہ بریلی میں ہے لیکن اس کا جو اصل مخزن ہے وہ مصطفیٰ کے مدینے میں ہے فتوہ بریلی کا اپنے گھر سے نہیں آیا صدیق کی صداقت سے آیا عمر کی عدالت سے آیا عثمان کی زخاوت سے آیا علی کی شجاست تب جا کے بنا ہے مسلکِ آلہ سبحان اللہ ہاں تم قوم کو لوٹو ہم دیکھتے رہے یہ میرے محبوب کا دین ہے یہ یوں ہی بے لغام نہیں ہو سکتا تمہیں کیا لگتا ہے تم اسلام کی آپیوں لوٹتے رہے اور کوئی بولنے والا نہ ہو خدا کی قسم جب تک جسم میں چان ہے اور اس چان میں خون میں کرمی باقی ہے تو زبان کٹ تو سکتی ہے لیکن حق بولنے سے پیچھے ہٹ نہیں سکتا نہ سجدہ کرنے والے بخشے جائیں گے نہ کرانے والے بخشے جائیں گے اب خیر ہاں کیا سوچ کے سجدہ کرایا تھا اور تم سے بھی ایک گزاری شاید آج پیر پرستی عام ہو گئی خدا پرستی لوگوں نے چھوڑ دی پیر پرستی شروع کر جی اس کی ایک بڑی اسی مثال کسی سے کچھ ہو کیا حال ہے تو چھوٹتے ہی کہتا پیر کا کرم سب سے پہلا جملہ پیر کا کرم ہے اوہ یار ایسے کہہ لیا کرنا کہ کرم اللہ کا ہے دعائیں پیر کی ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ پیر کا مطلب خدا تک پہنچانا ہے پیر کا مطلب یہ نہیں خدا سے موڑ کے بندے کو اپنے آگے جھکا لے پیر کا مطلب ہی خدا تک پہنچانا ہے اور پہنچانے والوں کی شان لے کو میرے مفتی آزم ہی لے ماشاءاللہ متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی آزم کا تقوی چھوڑ کر ہاں ایک میرے مفتی آزم کا تقوی چھوڑ کر اتنے بڑے پارسہ اتنے بڑے پارسہ آج حیرت ہوتی ہے اگر مرید معاف کرے اللہ لیکن بات سچی ہے آگئی تو کہہ کے جاؤں گا کوئی مرید پانچ سو کر لفا